دورناپال نگر پنچوائیت یونکہ بھشتہ چار کے لیے ہمیشہ چرچا میں رہتی ہے یہاں گورو پت سے لے کر کئی اوجہوں میں پورو کے ادھیکاریوں پر لاکھوں کے بھشتہ چار کا آروپ لگا ہے لیکن اس بار نگر پنچوائیت ایک اچھی پہل کے لیے سلچوں میں ہے نوصل مکھ نگر پالی کا ادھیکاری کی پہل کے چلتے لاکھوں روپاہ کی لاکھ سے ہونے والا کام بہت کم خرچ میں پورا ہو گیا دورناپال کی شبری ندھی پر بنے آدھا کلونی چلنمی پل پر پورانک کبار ہو چکے سامان کو نکال کر دوستے کیا گیا اور پل کے دونوں طرف سٹریٹ لائٹ لگائیں گے جو پل شان جھلتے ہی اندھیرے میں دودھ جایا کرتا تھا اب وہ روشلی سے جگ مگاتا ہے جس کشوائی سی ایم او کرشن راو کی دور درشتہ اور سوچ بوجھ کو دیا جا رہا ہے نگر پنچات کے لائٹ لگائیں گے نام کو دنگو گھنے کے لئے آسان ہی نہیں ہوتا تھا تو سکتہ ہوتے ہیں جو رائٹ لگائے سے چلنے پھرنے میں اور نام کو دین آنے میں سکتہ ہوتا ہے کافی ورسوں سے بہت پورا آنا سبرین ندھی کا پول تھا جو نیا پول ادھاٹان ہونے کے بعد میں یہاں پر آنے جانے والے لوگوں پر کافی اندھیرہ ہوا کرتا تھا اندھیرہ ہونے کے بعد میں ہمارے نگر پنچات کے مکھی نگر پالی کا عدی کاری سری کرشنا راو جی کے دورہ ایک پہل کیا جائے جسے سبھی کرمچاری عدی کاری گھنمیل کے بریج پہ پول پہ سبرین ندھی پول پہ لائٹ کی بہوستہ کی گئے جسے آنے جانے والے لوگوں کو کافی رہات ہوئی شیوہ یارب جوڑ گرہیز زیادہ جانچاری کے ساتھ سمباد آتا سکھما سے شیوہ واقعی میں جوڑی نے کمال کر دیا جو پول اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اب وہاں پہ روش کی جگ مگا رہی ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دو سال پہلے ہی پول نیرمان ہوا تھا سیما اوڑیسہ کو جڑتا ہے لیکن یہاں پر بجلی نہیں ہونے کافی اندھیرہ تھا اور اوڑیسہ اور سیما ہونے سے یہاں پر جو مزیرہ پان کرنے والے ہیں ان کی ایک جمعورہ یہاں تیکھنے کو ملتا تھا اور اندھیرہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کے آواج آئی میں بھی کافی تغلیب ہوتی تھی مگر سیما نے ایک اچھی پہل کی ہے یہاں پر جو پرانے بند پڑے بجلی کے پول تھے انہیں وہ پول پر لگا کر کے لائٹ لگایا جس سے کہ پول آج روشن ہوا جی کیا کہنا ہے شیطواسیوں کا یہاں سبھی شیطواسیوں کا کافی خوشی کے ماہول نجر دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کو بتا دوں یہاں جو بریج ہے یہاں پورے سنبھا کا سب سے لنبا بریج ہے تو سام کو یہاں پر گھومنے بھی لوگوں کا آنا جانا لگا رہا تھا ہے گھومنے کی لئے بھی تو جیسا ہی یہاں لائٹ لگا تو لوگوں کا جو جمعوڑا ہے وہ کافی بڑ گیا ہے لوگ وہاں گھومنے جا رہے ہیں اور کافی خوشی ویقف کر رہے ہیں کہ روشنی کی قارن اب یہاں پر کوئی ڈر نہیں ہے اور ساتھ ہی جو مدیرہ بان کرتے تھے لوگ ایسے لوگوں کا ابھی وہاں جمعوڑا کم دیکھنے کو مل رہا ہے جی شکریہ جان کاریکلے آپ کا